اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل نائکی دوستو اس دنیا میں لاکھوں قسم کے جانور موجود ہیں جن میں سے کچھ جانور بہت ہی خطرناک اور جانلیوہ ہوتے ہیں اور کچھ جانور بہت ہی کیوٹ اور ماسوم بھی ہوتے ہیں لیکن دوستو انسانوں کی طرح جانوروں میں بھی کچھ جانور میسنے بھی ہوتے ہیں یعنی یہ جانور دیکھنے میں تو بہت ہی ماسوم لگتے ہیں لیکن اصل میں یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ پلک جپکتے ہی آپ کے ہوش اڑا سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود پانچ ایسے جانور دکھاؤں گا جن کی خطرناک ماسومیت کو دیکھ کر آپ کے رونکٹے گھڑے ہو جائیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون ٹرٹل دوستو کچھوے کا نام سن کر ہمارے ذہنوں میں ایک ایسا ماسوم سا جانور آتا ہے جو بیچارہ کسی بھی دوسرے جانور یا انسان کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور فوراں سے اپنے پتھر والی چمڑی کے اندر چھپ جاتا ہے لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ماسوم سا دکھنے والا جانور اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے جانور کی جان ہی لے لے جی ہاں دوستو اس کچھوے کو دیکھیں جو کہ تالاب کے کنارے آئے ہوئے ان کبوتروں میں سے ایک کبوتر کو پلک جپکتے ہی اس کی گردن سے پکڑتا ہے اور اسے گسیٹتا ہوا تالاب کے اندر لے جاتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کیا ابھی بھی آپ کچھووں کو ماسوم جانور سمجھتے ہیں نیچے کومنٹس کر کے مجھے لازمی بتائیں نمبر 2 پیلیکنز دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بتک جیسا دکھنے والا جانور بھلا کیسے اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے جانور کی جان ہی لے لے ان کا کام تو پورا دن پانی میں سے مچھلیاں نکالنا اور انہیں کھانا ہی ہوتا ہوگا لیکن آپ بالکل غلط ہیں دوستو اس بتک جیسے دکھنے والے ماسوم اور پور سکون جانور کا نام پیلیکن ہے جنہیں اگر ایک مرتبہ زیادہ بھوک لگ جائے تو یہ اپنے سامنے آنے والے ہر دوسرے جانور کو اپنی اس بڑی سی چونچ میں ڈال کر پورا کا پورا نگل جاتے ہیں دوستو کبوتر جیسے چوٹے پرندوں کو نگلتے ہوئے تو انہیں اکثر دیکھا گیا ہے لیکن ایک مرتبہ ایک پیلیکن کو بلی کے اوپر حملہ کرتے ہوئے بھی دیکھا جا چکا ہے جس کے بعد اب انسان اس جانور سے دور ہی رہتے ہیں کیونکہ ان سے دور رہنے میں ہی ہماری بلائی ہے دوستو پانڈا سچ میں بہت ہی کیوٹ جانور ہوتے ہیں ان کی کیوٹ حرکتوں کو دیکھ کر کسی کا بھی ان کے ساتھ کھیلنے کو دل کر سکتا ہے لیکن دوستو آپ ذرا پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں جس میں یہ پانڈا جنگلے کے پاس بیٹھے اس انسان کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور زور زور سے اپنی طرف کھینچتا ہے یہاں پر موجود سبھی لوگ فوراں سے اس آدمی کی ٹانگوں کو پکڑ کر اسے باہر کی طرف کھینچتے ہیں لیکن دوسری طرف پانڈا اکیلا ہی اس آدمی کی جیکٹ پکڑ کر اسے اندر کی طرف کھینچتا ہے دوستو خوش قسمتی سے اس آدمی کی جیکٹ اتر جاتی ہے اور یہ بچ جاتا ہے ورنہ یہ پانڈا تو شاید اس کی جان ہی لے لیتا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نائکی کے میمبر بن جائیں نمبر فور ڈیر دوستو ہیرن ہے تو بہت معصوم جانور مگر جب بات آتی ہے اس کے بچوں کی تو میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب ایک ہیرن ماں نے اپنے بچے کے لیے اپنی جان دے دی تھی لیکن دوستو اپنے بچوں کے لیے اگر ہیرن اپنی جان دے سکتے ہیں تو ضرورت پڑھنے پر کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں جیسا کہ اس ویڈیو میں اس ہیرن کو دیکھیں جو کہ اپنے بچے کی حفاظت کرتے ہوئے ڈر کے مارے ایک معصوم پالتو کتے پر ہی ٹوٹ پڑتا ہے اور اپنی اگلی ٹانگوں سے اس کتے کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیتا ہے اس کے بعد یہ ہیرن وہاں پر موجود ایک معصوم سی پالتو بلی پر بھی حملہ کر دیتا ہے دوستو اس کے علاوہ ایک جنگلی ہیرن کو شکاری پر حملہ کر کے اس کی پٹائی کرتے ہوئے بھی دیکھا جا چکا ہے تو اگلی مرتبہ آپ بھی کبھی ہیرن کو معصوم سمجھنے کی غلطی مت کیجئے گا نمبر 5 ریٹ دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر تو میں بھی دنگ رہ گیا تھا کہ کیسے ایک معصوم سا دکھنے والا چھوٹا سا جانور یعنی چوہا اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پرندے کو اس کی نانی ہی یاد دلا دے جی ہاں دوستو اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے پہلے تو آپ کو یوں لگے گا کہ شاید ایک کبوتر چوہے کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے مگر کچھ دیر غور سے دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کبوتر نہیں بلکہ یہاں ایک چوہا کبوتر کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے اور یہ چوہا اس کبوتر کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ آپ سب خود ہی دیکھ لیجئے تو دوستو یہ تھے دنیا میں موجود ماسوم سے دکھنے والے خطرناک ترین جانور ان میں سے آپ کو سب سے خطرناک جانور کون سا لگا نیچے کومنٹس کر کے مجھے لازمی بتائیں اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں شکریہ